اسلام علیکم دوستو آپ کیسے ہیں میرا نام ہے نصر اللہ خان اور میرا تعلق سبا پنجاب کی ایک چھوٹے زلہ پاک پتن سے ہے اور زلہ پاک پتن کی خوبی یہ ہے کہ یہاں حضرت پابا فرید مسعود گانشکر کا مزار ہے جو ایک مشہور صوفی بجرد ہے اس کے علاوہ زلہ پاک پتن ایک چھوٹا سا زلہ ہے وہ رونک ہے پرسکون ہے بہت پیارا زلہ ہے اس کے علاوہ یہ زلہ ایک ذریعی علاقہ ہے جہاں زیادہ لوگ زراد سے مصلک ہیں زیادہ لوگ گاؤں میں رہتے ہیں کھیتی بڑی کرتے ہیں اس کے علاوہ یہ شہر لاہور سے دو سکروں مٹھ کے فاصلے پر واقع ہے یہاں علو کپاس مکہی اور خاص پور پر چاول بہت زیادہ پاس ہوتا ہے اور اس دلہ کا چاول یقیناً ذائقہ دار ہے مزے دار ہے کبھی موقع ملے تو ضرور کھائیے گا اور میں اپنے پارا پر باق شروع تو میں پروفیش ہی گورنمنٹ کیچر ہوں اور یہاں پاک پتن شہر سے 20-15 کلو میں تک دور ایک ڈاؤں ہے وہاں پہ پڑھانے جاتا ہوں ڈیلی مورس سیکل پہ آتا اور جاتا ہوں الحمدللہ میں اپنے پروفیشن سے بہت خوش ہوں اور ویلوگنگ میرا ایک شوق ہے اس لئے اس شوق کو پورا کرنے کے لئے میں اپنا پہلا ویلوگ بنا رہا ہوں تو ویورز آج کنین آپ جانتے ہیں کہ کسی بھی نیوکمر کو اس پروفیشن میں اس شعبے میں آنے کے لئے اور کام جب ہونے کے لئے آپ کو سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے تو ویورز آج بھی مجھے سپورٹ کریں بہتور ٹیچر انشاءاللہ آپ کو میرے چینل پر بہت اچھی ویڈیو دیکھنے کو ملے گی یہ میرا پہلا ویلوگ ہے آج کیلئے صرف اتنا ہی خوش رہیں اور خوشیاں بانٹیں اللہ تعالی ہم سب کو دنیا آخرت کی بلائی تاپ بنایا اسلام علیکم ورحمت اللہ تو دوستو میں اپنا پہلا ویلوگ بنانے کے لئے اپنے شہر میں مجھوڑ ایک چھوٹا سا پارک میں آئی ہوں تو جاتے ہوئے میں اس پارک کا خوڑا سا نظارہ کرتے ہیں آئیے تو ویورز یہ دیکھیں یہ چھوٹا پارک ہے لیکن اپنے زلے کے ساتھ سے تو یہ ٹھیک تھاک ہے ماشاءاللہ یہ نیو بنائے ابھی اس کی جو تعمیر ہے وہ بھی جاری ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی جو درمیان میں اندر کو چھوٹی سا سڑک ہے وہ بنائی جاری ہے یہ آپ گوھر کریں گے تو یہ ساتھ ایک نیر بیٹھتی ہے جو پارک پتن کی بہت بڑی نیر ہے تو آپ پارک کا نظارہ کریں اور مجھے سپورٹ کریں انشاءاللہ آپ کو اچھی ویڈیو منا کریں گے